اسلام علیکم ہم تم ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم پر آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج اللہ رب العزت کی ذات نے انسان کو اشرف المخلوقات کے طور پر پیدا کیا ہے تمام مخلوقات میں انسان کا درجہ آلہ و عرفہ رکھا ہے دین اسلام کا نوے فیصد حقوق العباد پر مشتمل ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم میں سے کوئی بھی ایماندار نہ ہوگا جب تک میں اس کے والد اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کا محبوب نہ بن جاؤں والدین کے حقوق بیان کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اس حالت میں صوبو کی کہ وہ ماں باپ کے حق میں اللہ تعالی کی فرما برداری کرنے والا ہو یعنی اس نے ماں باپ کے حقوق ادا کر کے اللہ کے حکم کی عطاعت کی ہے تو اس حال میں صوبو کرتا ہے اس کے لئے جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور اگر اس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہو کہ جس کی اس نے عطاعت فرما برداری کی ہو تو ایک دروازہ کھلا جاتا ہے اور جس شخص نے اس حالت میں شام کی کہ وہ ماں باپ کے حق میں اللہ تعالی کی حکم کی نافرمانی کرنے والا ہے یعنی اس نے ماں باپ کے حقوق کی اداعیگی میں کتائی کر کے اللہ کی حکم کی نافرمانی کی ہے تو وہ اس حالت میں شام کرتا ہے کہ اس کے لئے دوزق کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے جس کی اس نے نافرمانی کی تو اس کے لیے ایک دروازہ کھولا جاتا ہے اولاد کے حقوق کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کا خیار رکھو اور ان کو اچھے آداب سکھاؤ اولاد چونکہ والدین کے لیے ایک توفہ ہوتی ہے اور والدین جس طرح سے اپنی اولاد کی تربیت کریں گے اولاد اسی طرح سے والدین کے سامنے رییکٹ کرے گی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس احادیث مبارکہ کو مدنظر رکھا جائے تو ہمیں اپنی اولاد کی تربیت خوش اسلوبی سے کرنی چاہیے اور اپنا مال و دولت سب اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت پر خرج کرنا چاہیے اور اسی طرح اہل خانہ کے حقوق بیان کیے گئے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو معاف کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و ایال کے لیے بہتر ہو اور میں اپنے اہل و ایال کے لیے تم سب سے بہتر ہوں اہل و ایال پر سرمایہ خرچ کرنا ان کی ضروریات کو پورا کرنا یہ ایک مومن کے لیے لازم ہے جو اپنے اہل و ایال پر خرچ کرتے ہیں اور ان کی دل جوئی کرتے ہیں اور ان کے مسائب اور مشکلات میں ان کا ساتھ دیتے ہیں اور ان کی پریشانیوں کو سمجھ کر ان کا حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں وہ گھرانے ہمیشہ آباد رہتے ہیں گھر میں آئے مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا اور مہمانوں کی حقوق کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح احادیث مبارکہ بیان کی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی عزت کرے کیونکہ مہمان جب گھر آتا ہے تو وہ آپ کے لیے برکتیں لے کر آتا ہے اسلام پڑوسی کے حقوق کا بھی خیال رکھتا ہے اسلام نے جہاں انسانی حقوق کی بات کیا ہے وہاں پڑوسی کے حقوق پر بڑا زور دیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہچائے وہ قیامت والے دن میں رسات ہوگا اسلام نے مساکین اور بیواؤں کے بھی حقوق رکھے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ عورت اور مسکین کے کاموں کے لیے کوشش کرنے والا راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے روایت کی جاتی ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس قیام کرنے والے کی طرح ہے جو تھکتا نہیں اور روزہ دار کی طرح ہے جو افتار نہیں کرتا اسلام نے ایک مسلمان بھائی کے بھی حقوق رکھے ہیں مسلمانوں کے مسلمانوں پر کیا حقوق ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں اسلام نے مسلمان حکمرانوں کے بھی حقوق رکھے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں متدد بار یہ فرمایا گیا ہے سورة النساء آیت نمبر 59 کے اندر اللہ رب العزت کی ذات فرماتے ہیں آئے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو اور تم میں سے جو لوگ صاحب اختیار ہوں ان کی بھی اطاعت کرو اسلام نے جہاں تمام انسانوں کے حقوق رکھے ہیں وہاں ملازمین کے بھی حقوق بیان کیے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خوشکونے سے قبل ادا کر دو دین اسلام کی خوبصورتی دیکھئے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن راستوں پر انسان چلتے ہیں ان راستوں کے بھی حقوق ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے تو بیٹھنے کے بغیر کوئی چارہ کار ہی نہیں ہم وہاں باتیں کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں بیٹھنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تو پھر راستے کا حق ادا کرو صحابہ اکرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول راستے کا حق کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر نیٹھی رکھنا اور کسی کو تکلیف دینے سے باز رہنا اور سلام کا جواب دینا اور نیکی کا حکم دینا اور بری باتوں سے منع کرنا اسلام نے اس جگہ اور مقام کا بھی حق رکھا ہے اسلام میں ادارے کی حقوق ہیں جس ادارے میں آپ کام کرتے ہیں صورت انفال آیت نمبر 27 کے اندر اللہ رب العزت کی ذات فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ اور رسول سے بے وفائی نہ کرنا اور نہ جانتے بوجھتے اپنی امانتوں میں خیانت کے مرتقب ہونا یہ اداروں کے حقوق کے حوالے سے اللہ رب العزت کی ذات واضح پیغام دے رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ جو اداروں میں کام آپ کو سونپا جاتا ہے اس کو پوری ایمانداری سے کرنا یہ ادارے کا حق ہے جو کہ ہر مسلمان کو ادا کرنا چاہیے حقوق اللہ اور حقوق العباد میں سے اللہ رب العزت کی ذات نے اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد کو ادا کرنے میں سب سے زیادہ زور دیا ہے قرآن مجید اور احادیث میں اس کے حوالے سے واضح پیغامات موجود ہیں کہ ہر مسلمان کو ادا کرنا چاہیے کے لئے ہیں